بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخی کے طور پر پیش کی جا رہی ہے وہ بریکنگ نیوز جس کے وجود میں آتے ہی دنیا کے بہت سے نوجوانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے دل بریک ہوئے اور انہوں نے اپنے اسٹیٹس پر یا ڈی پی پر یا فیس بک پر ایسے پیغامات شیئر کرنے شروع کر دیئے سوشانت سنگھ راجپوت کے خودکشی کو لے کر کہ جن کا میں تذکرہ اگر کروں تو مجھے ہی خود شرم آتی ہے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ سوشانت سنگھ راجپوت آپ اس دنیا سے تو چلے گئے ہو ہمارے دلوں سے کبھی نہیں جا پاؤ گے اس دنیا سے تو آپ دور ہو گئے ہو ہماری آنکھوں سے آپ کبھی اوجل نہیں ہو پاؤ گے ہم آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمیں آپ سے والحانہ محبت ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مسلمان بچوں اور بچیوں نے اسٹیٹس کے طور پر شیئر کیے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ شروعی طور پر شیئر کیے ہیں اور اس کے معنی اور خطرناکی کو آپ سمجھتے ہیں تو وہ مجھے جان کر یہ بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے مصبت انداز میں مجھے جواب دیا کہ ہاں ہمیں والحانہ عقیدت اور محبت تھی اس شخص سے اور یہی وجہ ہے کہ ایک میسج جب میرے پاس آیا تو اس لڑکی نے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رونا شروع کر دیا جب میں نے اس سے کہا کہ یہ فضول کا اسٹیٹس جو آپ نے لگایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس نے اپنی عقیدت کو اپنے آنسووں کے ذریعے اظہار کرنا چاہا دوستو اس زمن میں دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس دنیا کو یا ہمارے اپنے سماج کو نوجوانوں کو اچھی سیکھ دینے کے لیے میرا آپ تعاون کریں گے اور یہ ویڈیو ان تک اور اپنے سرکل میں ہر شخص تک ضرور پہنچائیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ حالات سے ہار کر اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لینا خود ہی خودکشی کر کے مر جانا نہ تو دین اور دھرم دنیا کا کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی نظام یا کسی ملک کا قانون اس کو اوفیشلی الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ ہی اپنی جان لے لیں اسلام میں جان لینا اپنا اپنی جان لینا اپنی کیا کسی کی بھی جان لینا حرام ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے واحد شخص ہیں جو کہ حالات کا سامنا نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلط ہیں کیوں کیونکہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا بڑا ہو یا بچہ وہ چاہے کسی بھی درجے کا شخص کیوں نہ ہو اس سے ان حالات میں غم اور غصے اور امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ان حالات سے اگر ہم ہار کر بیٹھ جائیں گے تو یہ انسانیت یا عقل مندی نہیں ہوگی بلکہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور حالات کا سامنا کرنے کا سریقہ آنا چاہیے اور بقول شاعر اگر ٹوٹے ہنسلا تو یہ بات یاد رکھنا بینا محنت کے تک تو تاج نہیں ہوتے ڈھونڈ لیتے ہیں جگنوں اندھیرے میں بھی منزل کیونکہ وہ کسی روشنی کا محتاج نہیں ہوتے تو کچھ دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو آزمائشوں سے امتحانات سے نہ گزرتا ہو میں اور آپ بھی گزرتے ہیں یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو خوبصورت زندگی کو اس طریقے سے اپنے آپ ہی ختم کر لیں نمبر ایک نمبر دو آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں اور سیلبرٹی جو پچاسوں کروڑ روپے کا مالک ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو یہ ہمیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کیونکہ اس کے پاس زندگی کی آسائش ہر وہ چیز موجود ہے ہر وہ چیز اس کے پاس دستیاب ہے جو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے ہم تو وہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے جو اشیاء ان کے پاس ہوا کرتی ہیں تو پھر اس کی ڈپریشن کا کیا معنی ہوتا ہے ڈپریشن سے اگر کوئی متاثر ہے یا پریشان ہے تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم گرتے ہوئے کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے اپنے قربجوار میں پڑوسی رشدار دوست اور احباب جو ہنسلہ ہار رہے ہوں گے اس دوڑ میں تھک گئے ہوں گے ہمیں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں طاقت دینی ہے اور انہیں کھڑا کرنا ہے اگر آپ ایک شخص کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے یقین جانئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ ایک شخص کی جان بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو یہ بہت 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 نیک کام ہے لوگوں کو ہنسلہ دینا لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالنا اور گرتے ہوئے کو کھڑا کر دینا میں دوسری یہ بات ارز کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے توسط سے راجپوت سنگھ صاحب کے بارے میں سوشان سنگھ راجپوت غالباً اس کا نام تھا جس کی خودکشی پر یہ اظہار عقیدت اور غلو کی حد تک محبت کا اظہار کیا کہ ہم اور وہ بچی رونے لگی میں اس کا پیغام اگر یہاں مجھے اجازت ہوتی تو میں آپ کو اس کا پیغام سنوا تھا کہ وہ کس طریقے سے والحانہ عقیدت میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنے والد کے مرنے پر اس طرح کا والحانہ اظہار کیا تھا تو وہ خاموش ایسی بچیاں ایسے بچے جو کہ عقیدت رکھتے ہوں ایسے سیلیبرٹیز تھے جو کہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہوں ایسے لوگوں کو اس حدیث سی بخاری میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بددو آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اللہ کی رسول یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب پا ہونے والی ہے قیامت کب قائم ہونے والی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کیا تم نے تیاری کری ہے قیامت کی وہ اس نے کہا اللہ کی رسول میں نے تو کوئی تیاری نہیں کری لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں وہ بددو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول سے کہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بددو کو خوشخبری دی تھی جو اس بددو کو صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہر وہ بچی جس نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام یہ لگایا ہوا تھا کہ جناب تم ہمارے دلوں میں بسے رہو گے تمہارے دل میں اگر سشان سنگھ راج پوت بستا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو کان کھول کر سن لینی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکا معامن احببت اس بددو کو کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ شمار کیے جاؤگے جن سے تم محبت رکھتے ہو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤگے جن لوگوں سے تم عقیدت رکھتے ہو جن شخصیات سے تم والحانہ محبت رکھتے ہو اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں میں انہی حب اللہ ورسول میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو اس کی خوشخبری اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انکا معامن احببت تم ان کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے تو آپ کیا کس کے ساتھ محبت رکھتی ہیں اور کس سے والحانہ عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں اور آپ کس کے ساتھ حشر میں اٹھنا چاہتی ہیں یہ مجھے فیصلہ اور آپ کو کرنا ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں سوج بوجھ کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق سے نمازیں اور سوشل میڈیا کے اس شیطانی حملوں سے متاثر نہ ہونے دے ہمیں اور خاص طور پر ہمارے بچوں اور خاص طور پر بچیوں کو کہ وہ سوشاند سنگھ راج پوت سے اس قدر والحانہ عقیدت کا اظہار کریں دیکھئے سیلبرٹی سے غیر شعوری طور پر آپ کو شیطان انصیت کرنے پر یا محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن وہ محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکمع من احببت تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤگے جس سے تم محبت رکھتے ہو اپنا بہت خیال رکھی دعاوں میں یاد رکھئے اور ان لوگوں سے محبت کیجئے جن کی محبت سے آپ کو جنت جنرلت الفردوس مل سکے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رویاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ملف wit ملف ملف جد ملف ملف نت ملف ملف